اسلام علیکم بیور ویلکم ٹو مای بیک چینل آج ہم ڈسکس کریں گے انٹامیزول صرف کے بارے میں کہ انٹامیزول صرف ہم کون سی بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی کنٹر انڈکیشن کیا ہے یعنی وہ کون سی حالت ہے جس میں انٹامیزول صرف کا استعمال نہیں کر سکتے اور اس کے سائیڈے پہ کیا ہے یہ سارا کچھ جانے اسی ویڈیو میں تو سب سے پہلے بات کریں گے انٹامیزول صرف کے پارمولے کے بارے میں تو اس کے اندر ڈائیوکسنائٹ لس میٹونڈازول پایا جاتا ہے اب بات کریں گے کہ کون سی بیماری میں انٹامیزول صرف کا استعمال کر سکتے ہیں تو انٹامیزول صرف صرف بچوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے چوٹے بچوں میں دس لگ جانا اور اس کے علاوہ پیٹ کا مروڑ ہو جانا تو ایسی کنڈیشن میں آپ انٹامیزول صرف کا استعمال کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ پانی جیسے موشن ہو تو ایسی کنڈیشن میں بھی انٹامیزول صرف کا استعمال کروایا جاتا ہے میٹرونیڈازول ایک انٹیبائیٹک ہے اور ڈائرکسینائیڈ بھی ایک انٹیبائیٹک ہے انٹامیزول اس کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے جس میں بیکٹریریا کی وجہ سے انفیکشن ہو اور مائدے میں ہونی و انفیکشن اور ہر طرح انفیکشن میں انٹامیزل سرپ کا استعمال کروایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ابڈومینل انفیکشن ہو یعنی پیٹ کے اندر انفیکشن ہو تو ایسی کنڈیشن میں بھی انٹامیزل سرپ کا استعمال کروایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ پیٹ میں درد ہو تو ایسی کنڈیشن میں بھی انٹامیزل سرپ کا استعمال کروایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ پیٹ کا شدید درد ہو اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ڈائریا ہو تو ایسی کنڈیشن میں بھی انٹامیزول سرپ کا استعمال کروایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ پپٹیک آلسر میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے اب بات کریں گے ڈوسیج یعنی طریقہ استعمال تو انٹامیزول سرپ دن میں ایک یا دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کریں اب بات کریں گے سائیڈ اپک کے بارے میں تو کچھ کامل سائیڈ اپک ہو سکتا ہے تو زبان کا کڑوا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ سردد ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ وومٹنگ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ نوزیا ہو سکتا ہے اب بات کریں گے انٹامیزول سرپ کی کنٹر انڈیکیشن یعنی وہ کونسی حالات ہیں جس میں انٹامیزول سرپ کا استعمال نہیں کر سکتے تو ایسی مریض جن کو لیور کوئی بیماری ہو تو ایسی کنڈیشن میں آپ انٹامیزو سرب کا استعمال نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ ہارٹ کوئی بیماری ہو تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ انٹامیزو سرب کا استعمال نہیں کر سکتے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کر دینا اور اگر چینل پر نیو ہو تو سبکرائب کر دینا